یہ مقام ہے مقام اجتہاد اور ہمارا چولہ صدیوں میں یہ اصول ہے کہ اجتہاد کے دو مرحلے ہیں ایک ہے ابتداء دوسرا ہے انتہا تو ابتداء میں دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی کے دل میں بھی لالچ نہیں ہے کسی کے دل میں بھی دنیا نہیں ہے کسی کے دل میں بھی ہرس نہیں ہے یہ ہے دونوں ہی حق پر ہیں لیکن نتیجے میں دونوں حق پر نہیں دونوں ایک حق پر ہیں دوسرے خطا پر ہیں مگر چونکہ اجتہاد کیا ہے تو وہ خطا بمانا گناہ نہیں وہ خطا بمانا معصیت نہیں وہ خطا بمانا عیب نہیں بلکہ وہ خطا وہ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے ایک عجر و سوا بتا فرمایا جائے گا اور یہ یہ کمی رہی ہمارے خطیبوں کی گفتگو میں بلکہ خطیب تو کیا خواس کہ جب یہ مسئلہ ہمارے عرف میں بیان ہوتا رہا بالخصوص سیدہ امیر مواویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اگر اس وقت انصاف کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی آج مسئلہ پہلے ہی واضح ہوتا عوام میں اس وقت دھوکہ دیا گیا کیسے حق کو بول کے یہ تأثیر دیا گیا کہ یہ حق باطل کے مقابلے میں ہے حالانکہ وہاں حق باطل کے مقابلے میں نہیں تھا حق خطائے کے مقابلے میں تھا جو اجتیاد دی ہے تحر القادری نے تیس پین تیس سال لگائے ہیں اس بات پر کہ یہ بیان کر کے کہ جو جملہ صحیح ہے لیکن اس کا تأثیر جو دیا آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جس جس نے بھی اختلاف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے حق پر تھے یہ جملہ صحیح ہے یعنی وہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو مگر یہاں مجمع عام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ حق وہ ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے کہ جو دوسری جیت ہے وہ در بھی ایمان ہے ادھر بھی فضیلت ہے ادھر بھی اس خطا سے کوئی عیب نہیں بنا ان کے فضائل پھر بھی برقرار ہیں تو پھر آج سب کا ذہن کلیر ہوتا کہ اس خطا کی نسبت سے کوئی پارڈ نہیں گر جاتا یہ تو نبیوں کی طرف بھی منصوب ہوتی ہے لیکن وہاں جرم کیا گیا اس پورے تولے نے جو تفضیلی تھا یعنی رفضی تھا بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھائے ہی نہیں کہ ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے مومنوں کی ماں ہیں اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام پر یہ کہہ کر مسئلہ سمجھا دیا فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو کیا ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واشگاف لفظوں میں کہا اگر خلافت کسی خاتون کو مل سکتی ہوتی تو عائشہ صدیقہ خلیفت المسلمین ہوتی ہے ادھر دیانی کوئی نہیں اور ادھر مجمع سے بھی خطا بمانہ گناہ ان کو پکوایا گیا اور شرم نہ آئی کہ ام المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت کس معنی میں کروائی جا رہی ہے حضرت عائش اور حضرت علی کا تنازہ ہوا حق علی کے ساتھ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسمیوں کا قیدہ ہے کہ علی بھی حق پہ اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق پہ غلط ہے اس پارہل سنت و جماعت کا اجمع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پہ تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پہ تھے وہاں ضروری تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خطا اجتہادی ہے عیب نہیں نقص نہیں اس سے ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منصوب ہوتی رہی ہے اب بیلنس ہوتا کہ سننے والوں کو پتا چلتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کر کے اور جو وہ حق کے مقابلے میں دوسری طرف تھی تو پھر بھی کوئی جرم نہیں ہو گیا تھا یہ حق وہ نہیں ہے کہ یہ وہ درست جو کہ کسی قصور کے مقابلے میں ہو کسی باطل کے مقابلے میں ہو کسی گناہ کے مقابلے میں ہو معاصلہ کسی جرم کے مقابلے میں ہو یہ حق وہ ہے جو خطائع اجتہادی کے مقابلے میں ہے جس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے اگر وہاں رگ ایمان ترپی ہوتی حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیر کیا ہوتا اور عم الممن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیر کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی لوگ اس چیز کو باپ چکے ہوتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن وہاں پکوایا آ گیا ان کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ بار بار کہا گیا یہاں حق پر کہہ کر کہ وہ معاویہ باطل پر تھی یہ تأثیر دے دے کہ قوم کو جو ہے وہ آج پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ یعنی ان کے نزدیک خطا کا لفظ بولتے ہی جو بالخصوص ہیمتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ وتعالی عنہ کے خلاف ہیں تو وہ کہہتے ہیں کہ یہ خطا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی وہی چیز تم سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی وہی چیز منصوب کی جائے اگر کلیر کیا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خطا کی نسبت سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا ان کی فضلت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ پھر بھی صحابی رسول علیہ السلام ہے اور اس سے انہیں ایک ثواب ملا ہے اور یہ کہا جاتا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منصوب ہوئی ہے لیکن اس سے پھر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا کی نسبت کر کے تو آج وہ پھر تڑپ اٹھے کہ ہم ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر رہے تھے تو شاید اس نے بھی ڈی گریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر دی ہے تو واللہ ہم نے ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو اصلی شان ہے غیر معصوم کی جو بالیقین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر معصومہ ہیں اور یہ اجتحادی معاملہ تھا اور یہاں ان کے طرف خطا کی نسبت میں نے نہیں کی مجھ سے پہلے ہزاروں نے کی ہوئی ہے یعنی متعدد اصلاف یہ کر چکے ہیں اور اصول کے مطابق ہزاروں کے بات کا یہی مطلب بنتا ہے اور جس سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ انہیں ایک مزید نیکی کا ان کے لئے احتوام کیا جا رہا ہے اور پھر یہاں یہ میں نے اپنی تقریر میں بازے کیا اور کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا میں جو اجتحادی تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا جو کہ اجتحادی تھی ان دونوں میں فرق ہے کیوں اجتحادی خطا سواب مل جانے کے باوجود دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ہے جو آخر تک برقرار رہتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو اجتحادی خطا ہوئی وہ آخر تک برقرار رہی اپنے موقف پہ وہ قائم رہے جس میں وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہیے اس پر درائل اکٹھے کی ہوئے تھے تو وہ اس موقف پر آخر تک ڈٹے رہے قائم رہے جو کہ خطا عیب نہیں معاشیت نہیں اور یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کاش کہ یہ لوگ ان دو جملوں کے ساتھ تیسرا جملہ بھی میرا ذن لیتے خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی لیکن جب اپنے ابباجی کی حدیث سامنے آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث سن کے سنے تسلیم خم کر لیا تو میں تو اس کے ایک منٹ بعد بھی خطا وہ بھی اجتحادی اس کی نسبت بھی تسلیم نہیں کر رہا ان کی طرف تھی جائے کہ یہ چودہ صدیوں گزر جائیں وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا اور اس بنیاد پر میرا تو ہر گھڑی یہ نعرہ ہے اور اس کو میں افورڈ میرے عقیدے کے سارے جزیات اس کو افورڈ کرتے ہیں کہ بے خطا بے کنا سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ میں بے خطا کہہ رہا ہوں تو میں نے تو چودہ صدیوں میں ان کے ذمہ کہ کوئی باقی رہ گئی ہو وہ تو اجتحادی بھی نہیں مانی وہ کہ جو زائل ہو گئی اور پھر یہ جو نعرہ ہے نا بے خطا بے گنا یہ اجتحادی مانتے ہوئے بھی لگایا جا سکتا ہے کاش کہ جب یہ نعرہ لگا تھا تو اس وقت کوئی اس وضاحت کی طرف توجہ کرتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بے خطا بے گنا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ نعرہ برحق تھا اور برحق ہے کیونکہ وہاں خطا اجتحادی تھی جو آخر تک اگرچہ برقرار رہی مگر لفظ خطا جب گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جاتا ہے تو پھر وہ خطا اجتحادی والا مانا نہیں رہتا پھر وہ خطا گناہ والا جو مانا وہ آ جاتا ہے خطا و گناہ گناہ و خطا تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اجتحاد میں خطا پر تھے مگر آخری گھڑی تک اگرچہ وہ خطا برقرار رہی مگر وہ خطا گناہ نہیں تھی اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جائے تو اس میں بوے گناہ ہوتی ہے تو اس بنیاد پر جب کہا جا رہا ہے بے خطا بے گناہ تو جس طرح گناہ کی نفی ہے اسی درجہ کی خطا کی بھی نفی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ چودہ صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بے گناہ بھی تھے اور گناہ کے مانے والی خطا سے بھی بے خطا تھے چونکہ وہ خطا اجتحادی تھی اور خطا اجتحادی گناہ نہیں ہوتا یہ کمی سارے پیچھے تسلسل سے آ رہی ہے یعنی اس وقت میں نے یہ وضاحت کی تھی ریکارڈ پر ہے اور یہ دوسری طرف یہ ٹولا پنڈی والا یہ تو مسلسل یعنی قوم کو پکواتے ہی یہ رہے ہیں کہ یہ خطاب مانا گناہ ہے خطاب مانا عیب ہے خطاب مانا سکم ہے اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قوم کو رٹوایا ہوا تھا کہ اس سے تو بندہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے جس طرح کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقابلے میں وہ صورتحال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ان کے بقال ڈی گریڈ ہونے کی یہ تو بڑا جرم ہو گیا یہ بڑی توہین ہو گئی یہ بڑی گستاخی ہو گئی تو میں کہتا ہوں تم چلو سمجھ نہیں آتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے دیکھ لو کہ جو ان کے شایان شان ہے ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی سمجھ رہے تھے کہ لا تقربہ میں نہیت تنظیحی ہے لیکن تنظیح نہیں تھی تھی تحریمی یہ ایک ہی آیت میں دو چیزیں تھی جن میں اجتہاد کیا تو خطا اجتہادی ہو گئی اب اگر قوم کا ذہن اس طرح تیار کیا ہوتا اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر بھی تو آج ذہن کیوں نہ کپول کرتا اس چیز کو اس وقت بتایا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے آپ کی فضیلت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ خطا عیب نہیں یہ خطا تو انبیاء کی طرف بھی منصوب ہوئی ہے انبیاء سے بھی اس کا وقوع ہوا ہے یہ بتاتے تو ان کا باطل مذہب پروانی چڑھتا تھا اب آج جس قوم کو انہوں نے خطاب امینا جرم پکوایا ہوا ہے خطاب امینا گناہ پکوایا ہوا ہے یہاں بھی اجتیاد کے اندر بھی تو قوم ان کا گریبان پکڑنے کو ہے اور پھر یہ اب کیسے پیچھے ہٹیں اس کو گستا ہی کہے بغیر کیونکہ ایک جھوٹ کے تحفظ میں پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں خشت اول چون حد میں مار کج تا سریع می رود دیوار کج آج یہ چودہ صدیوں کے اسلاف کے عقیدے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے یہ نہیں کہتے یہ جائز نہیں ہے ادھر چودہ صدیوں کے عائمہ پر کوئی فتوہ لگ جائے لازم آ جائے وہ یہ ان کو ہوش نہیں لیکن اپنی غلطی کہ حضرت انیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے پر جب یہ قوم کو بتایا تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف خطات تھی مگر وہ جرم نہیں تھا وہ نقص نہیں تھا وہ عیب نہیں تھا وہ فضیلت کے منافی نہیں تھا وہ ایک نیکی کا مستحق ہونا تھا اور یہ وہ چیز تھی جو انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہا دی خطا کا وقوع ہوا ہے تو پھر آج مسئلی نہ بنتا اب یہ بگاڑ جو وہ لوگ خود پیدا کرتے رہے معاشرے میں لیکن ہمارا تو کام ہے وَبِمَّنْ خَلَقْنَ أُمَّا يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ عدل کرو عدل کرو عدل کرو چونکہ اہلِ عدل اہلِ سنت ہیں اہلِ ظلم اہلِ سنت نہیں اہلِ عدل اہلِ سنت ہیں تو اس کی بنیاد پر جب حضرت سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ جن مسائل میں جہاں ذکر ہوا کہ وہ حق پر تھے جب وہاں مقابل جو بھی ہیں ام المومنین بھی ہوں تو توہین نہیں ہو رہی تو آج کیوں توہین سمجھی جا رہی ہے آج کس لیے توہین سمجھی جا رہی ہے جبکہ وہ چیز ایسی ہے جو نبیوں کی بھی شان ہے اور اگر توہین سمجھی جا رہا ہے تو یہی رفضیت ہے کیونکہ رفضی جو ہے وہ غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اوپر سمجھتے ہیں اپنے لحاظ سے اپنے لحاظ سے جو ان کا موقف ہے وہ نبی سے بھی اوپر کا بنتا ہے کیونکہ ہمارا تو یہ ہے کہ خطہ اجتحادی عیب نہیں اور اس کا وقوع مشروع طریقے سے کچھ وقت کے لیے اس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو سکتی ہے لیکن رغافض کے نزدیک معصوم کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ معصوم سے اجتحادی خطا بھی نہیں ہو سکتی تو رغافض معصوم کو نبی سے اوپر مانتے ہیں تو رغافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت سے اوپر مانتے ہیں یہ اپنا طولہ جو ان کا کام کر رہے ہیں ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کبھی تاریخ میں اہل سنت نے اتنا رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا جتنا اب کیا ہے لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں چھپ کر کے بیٹھو ہماری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں یہ جواد نکویر ان کے لیڈر ان کی تقریر نیٹ پہ آ چکی ہیں تو جو کمی تھی جس طرح کی وہ کمی دور کرو کفارہ ادا کرو پنڈی ٹولر یا وہ جو سارے داتا صاحب کے نام پہ بٹھا کے سواریاں گامے شاہ اتارتے ہیں وہ توبہ کر کے واپس آئیں اور اس مسلک پر جو چودہ صدیوں میں ہے اور لوگوں کو پہلے یہ پکائیں پڑھائیں پکوائیں کہ جس وقت ہم خطا کی نسبت کرتے رہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو تمہارے ذہن میں اگر ان کی کوئی کمی آئی ہے شاہن کی تو توبہ کرو اس سے کمی نہیں آتی یہ عیب نہیں ہے یہ فضیلت ہے یہ تو ایک ثواب ہے اور جب ہم تمہیں کہتے رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطا پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو اس خطا سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کی کشان تھوڑی ہو گئی تھی یا ان کی فضیلت گھٹ گئی تھی یا یہ کوئی عیب تھا یا یہ کوئی گناہ تھا یا یہ کوئی معذلہ جرم تھا یہ کفارہ وہ سارا ٹولہ ادا کرے تو پھر قوم کو بھی پتا چلے گا کہ ہمیں زہر دیا گیا تھا اور شکر ہے مرنے سے پہلے دوائی دینے والے آگئے اللہ 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 اللہ